بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امیدہ خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے مزے سے ہوں گے ایک نئے دن کا آگاز بہت ساری چاہتوں محبتوں خوشی اور امیدوں کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج ہم بنا رہے ہیں باہ بھری جسے ہم مونگچیاں بھی کہتے ہیں اور بڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں تو ان سب کا نیم مگر ڈیفرنٹ ہوتا ہے مگر ٹیسٹنگ کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو آتے ہیں ہم نے آدھا کلو چنے کی دال کو بھگو کر رکھ دیا تھا تین چار گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اسے پیس رہے ہیں تو اسے ہم گرینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں اور کنڈی میں بھی پیس سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو اس کے بعد ہم درمیانی سائز پیاز ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون میرچ ایک ٹیبل سپون زیرا ایک ٹیبل سپون سوکا دنیا ایک ٹیبل سپون گرم سالہ لے لیتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم نے لے لیا اس کے بعد ہم نے وہ مٹیریل لے لیا جو ہم نے پیسا تھا دوری میں تو اسے آپ اگر گرینڈر میں پیسیں گے تھوڑا سا پانی ٹال کے پیسے گا پھر پیسے گا تو جی جناب اب ہم اس میں مکس کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی میں مکس کر رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کیجئے گا تاکہ یہ کہیں کام کہیں زیادہ نہ ہو جائے چلے جی یہ مکس ہو گیا مٹیریل اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک بڑا سا دیچ کا لینا ہے اس پر اوپر صاف کپڑا جو رمال باندھ دینا ہے سٹیم دینے کے لیے نیچے فل چلا چلا دیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر وہ مٹیریل وان وائ وان کر کے ڈالتے جانا ہے اسے ہینڈ سے بھی ڈال سکتے ہیں سپون سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہاں ہینڈ سے ڈال لیں یہ زیادہ شیپ پیاری آئے گی تو میرے ہینڈ میں سیل فون تھا تو میرے سے یہ دونوں کام ہو نہیں پا رہے تھے تو میرے اپنی ماما کو بولا اس طرح میں ذرا تھوڑا سا کلپ شوٹ کر لیتی ہوں آپ اسے اپنے ہینڈ سے ڈال دیں تو یہ میری ماما ڈال رہی ہے چلے جی یہ ہمارے میں بن کر کے ڈالی جا رہے ہیں تو یہ آدھا کلپ میں کافی زیادہ بن گئے تھے ہماری فیملی تو چھوٹی ہے مگر یہ مشلہ سے کافی زیادہ بن گئے تھے تو یہ زیادہ بن جائے تو کوئی بڑی بات نہیں یہ جب یہ سٹیم ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے فرائی پین میں تھوڑا سا آئی لینا ہے اسے گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں فرائی کر لینے ہے تو آپ اسے ایسے ہی کھائیں گے تو بہت ہی یمی لگیں گے جتنے آپ کو سالن کے لیے چاہیے ہوں گے سالن میں ڈال لینا باقی آپ ایسے ہی کھا لینا جیسے ہم کری میں پکورے کھا لیتے ہوتے ہیں پہلے ہی یہ وہی والا صاحب ہے ہمارے تو آدھے ایسے ہی کھا لیتے ہیں پہلے چلے جی یہ ہمارے رکھا گیا سارا تو اب اس کے پر ہم کور کر کے اسے آدھا گھنے کے لیے سٹیم دے دیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک گلاس پانی ڈال کے دو تین وائل دے دینا ہے جب یہ ادھا گھنے والا پیس سارا وائل ہو جائے تو اس کو ہم نے گرینر میں ڈال کے اچھی تکے سے پیس لینا ہے اس کے بعد ہم نے اسے کرائے میں ڈالنا ہے اس میں گیر ڈالنا ہے نمک میچ ہلدی گرم سالہ سوکہ دنیا ڈال کے ہم نے اسے مسالہ بھون لینا ہے تو ہم نے اسے مسالے کو اچھی تکی سے بھوننا ہے کیونکہ کسی ہنڈیا کی جان مسالہ ہی ہوتا ہے سیلی گھنی اسے اسے میں دین شامل کرنا ہے اچھے پانی شامل کیا ہے پانی ہم نے وہ والا شامل کرنا ہے جس میں ہم نے دال بھگوئی گھنی ہم نے پانی شامل کرنے سے ٹیسٹ بہت ہی یمی آئے گا چلیں جی اب یہ بھائل ہونا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کے مسالے میں دین شامل کی تھی اس ویدہ سے یہ بہت زیادہ بھائل ہو رہا ہے تو آپ اس کا دیاہ نہ کیا کہ یہ زیادہ نہ بھائل ہو جائے جب آپ کا چلا نہ ہوجائے جی بولدوں نے کے بعد یہ گریبی پکنا سٹارٹ ہو جائے گئی چلیں جی یہ گریبی پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم نے وہ والی جو بریہ تھی جس میں ہم نے سٹرین دیا تھا ون وائن ون کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا پک رہا ہے یہ گی بھی اوپر آنا شروع ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا اب اس میں بریہ آنڈا لگی ہے ون وائن کر کے یہ دیکھئے جی مگر جی اہم میں ون وائن کر بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو اس وقت سے میں اس میں پوری پلیٹی لٹا دوں گی مگر دیاں سے لٹائیے گا یہ ٹوٹ نہ جائے تو بس اب اسے چمس سے ون ٹائم ہلا دیں اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں اسے دو تین وائل آ جائیں تو اس کی اچھی سے پکائی ہو جائے گی تو بس یہ ریڈی ہو گیا ہے سالانی سے میں نے ڈیش آٹ کر لیا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا مزے کا آیا ہے بہت ہی یمی ٹیس تھا یہ ہم نے کل بنایا تھا مگر یہ ویڈیو اور میں آج ایڈٹ کر رہی ہوں تو میرے حضبان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا ماما کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اس کا کلر دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے تو بس اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو لائک کر دیجئے سبکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور اپنا بہت سبکرائب کر دیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ لائک کریں اور آپ کے میرے چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ اور جو بھی آپ نے پوچھنا کمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں تینکیو ٹیک کر اللہ حافظ اللہ کے حوالے بائے بائے